بلاسپور کے تغطپور میں پیتالیس گائیوں کی موت ہو گئی ہے ایک ساتھ اتنی گائیوں کی موت میں کئی سوال کھڑے کرتی ہیں سوال سرکار کے ان یوجنہوں پر جو اس میں گائیوں کے لئے گوٹھان بھرانے سے لے کر ان کے چار چارے تک کی ورستہ کرنے کی بات کہی گئی تھی اتنی بڑی سنکھیا میں کوئی موتوں پر سوال اٹنا لازمی ہے چھتیس پر سرکار نے ٹھیک سے روکا چھکا بھیان ابھی شروع نہیں کیا تھا کہ اس پر سوال اٹھنے شروع ہو گئے ہیں بینہ کسی تیاری کے شروعی کے یوجنہ کی ایک تصریر دوچھے کو ملے بلاسپور کے تغطپور میں یہاں کیے میرے پار پنچائی کی اصحائی گوٹھان میں ایک رات میں ہی موت ہو گئی ایک ساتھ اتنی گائیوں کی موت سے چھتر میں ہڑکم مچا ہوا ہے حالانکہ گائیوں کی موت کا قارن اب تک صاف نہیں ہو سکا ہے پنچائیت کا کہنا ہے کہ مہماری سے گائیوں کی موت ہوئی ہے وہی گرامیوں کا کہنا ہے کہ کم جگہوں میں تھوز تھوز کر گائیوں کو رکھا گیا تھا جس کی وجہ سے ان کی موت ہوئی ہے چھتر کر لیے کان پول دے رہے ہیں باکھان بنا رہے ہیں بیوکھا کی آبچک کی معلوم میں روکھت کی طاقتہ نہیں روکھتے جیزٹ کی بیوکھت کی بیوکھت کی طاقتہ نہیں اس کی طور دائم نہیں ایتنا رنقے سے اکرامین لوگ ہیں ان پر ذمہ دارا جیز راہے ہیں اپنے پورے ذمہ داری سے بچھنے کا پریاض کر رہا ہے اس ہاتھ میں گوٹھان کی یہ وقت ہاؤں کی پول کھول کر رکھتی ہے پنچائتوں کے پاس شویدھاؤں کا ابحاؤ ہے ستھائی گوٹھان بنے نہیں ہیں اس ستھائی گوٹھانوں میں کم جگہ میں تھوس تھوس کر پشو کو رکھا جا رہا ہے اور پشو کی دیتحال بھگوان حروس میں ہے خانی ازا موک پشو چھیل گئے ہیں اور پرشاسن جانچ میں لگا ہے ایسے میں کیا ہوگا اس یوجنہ کا پھاوشے یہ تو آنے والا سامح ہی بتائے گا لیکن پشو کی موت کا ذمہ دار آخر کون ہے ایسے نہ جانے کتنے سوار اُدھ رہے ہیں جن کا جواب بیسی کے پاس نہیں ہے یورو ریپورٹ سیراچ ایسپریس